السلام علیکم پیارے پیارے ویورز کیا حالیں آپ سب کے ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپس ممان میں رکھے آمین سمما تو آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ کچھ جڑی پوٹیاں ہیں تو ہاں جی بلکل میرے پاس آج یہ چیزیں ہیں اور یہ مچھر کو آج ہم بھگانے لگے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے موسم چینج ہوتا ہے بارش ہوتی ہے پانی جمع ہوتا ہے ڈینگی مچھر مختلف مچھر وہ اسٹارڈ ہو جاتے ہیں مکھیاں اور یہ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے احتیاط کریں سپریج ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں ان کی سانس کی نالی میں جاتا ہے بہت ایشو ہوتا ہے وہ جو ایک جلیبی ٹائپ کی کوئی موٹین کی ان چیزوں یہ جو ملتی ہیں یہ بھی خطرناک ہوتی ہے سانس کی نالی میں چیزیں جاتی ہیں مگر اس کا کوئی سائی ڈیفریکٹ نہیں ہے یہ ہربل ہیں چیزیں آپ کو پتہ یہ اجوائن ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں مگر میرے جو بھی نئے ہیں دیکھنے والے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری جو بھی نیو ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ جائے ٹھیک ہے تو میں بتاتی ہوں آپ کو یہ ہے ہمارے پاس نیم کے پتے جو کہ میں نے ڈرائے کیے ہیں یہ ہے ہرمل اس کو ہرمل کہتے ہیں یہ جڑی بوٹیوں میں شامل ہوتی ہے یہ آپ کو پنساری کی دکان سے آرام سے مل جائیں گے بیس تیس روپے کے ہوں گے یہ اجوائن آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس نیم کے پتے ہوگئے اس کے علاوہ آپ نے کوئلے آگ پہ رکھنے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ اس کو کس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کوئلے ہیں بہت تیز گرام یہ پہلے میں نے ایک باول میں رکھیں اور باول صاحب جی ہیں وہ ٹوٹ گئے چور چور ہو گئے ہیں لیکن آپ یہ اس طرح کا یہ لے لیجے گا کیونکہ میں پہلے اسی پہ کرتی تھی یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے باول میں رکھا کیونکہ یہ میں نے ایک سپیر بنایا ہوئے ہیں اچھا اس میں آپ نے یہ دیکھیں یہ نیم کے پتے آپ نے اوپر ڈالنے ہیں یہ اپنے اجوائن ڈالنی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہرمل کی دھونی اس سے آپ کی سوچ ہوگی کہ جو اس میں سے دعاں اڑے گا وہ آپ ہر کونے میں کریں اور آپ جو ہیں اس سے دھونی دیں تاکہ جو بھی ہے مچھر جو بھی آرام سے رات آپ کی گزر جائے بچوں کو کچھ بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عبض و عمان میں رکھیں آمین سب مامین دعاوں میں ضرور نوشن کو یاد کیجئے گا اللہ حافظ